موسیقی گوگل کی پوری کوشش ہے کہ وہ یوزر کو ہر طرح سے ہیلپ کریں اسی لئے وہ مزید سے مزید ٹول نکال رہا ہے اور ان کو پبلکلی اویلیبل کر رہا ہے تاکہ لوگ بھی اس کو یوز کریں اور اپنی ویب سیٹس کو یا اپنی اپس کو اپٹیمیز کریں ایک اور ٹول جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گوگل لائٹ ہاؤس گوگل کا لائٹ ہاؤس ٹول کچھ ملٹیپل ٹیسٹ کو کٹھا ہی رن کرتا ہے اور یہ پہلے ایک کروم کی ایکسینشن کے طور پر لانچ ہوا لیکن بعد میں گوگل نے اس کو کروم کے اندر ہی امبیڈ کر دیا جس کو آپ ڈویلپر ٹول کے نام سے بھی جانتے ہیں ڈویلپر ٹول کے اندر ایک آرڈٹ کا سیکشن ہے جس میں آپ ویب سیٹ کے آرڈٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ویب سیٹ نظر آئیں گی ڈیفرنٹ ورزن میں اس کے سپیڈ اس کے دیفرنٹ میٹرکس ساری چیزیں آپ کو اس ٹول میں ملیں گی اس ٹول کے اندر آپ کو سپیڈ اور دوسری چیزیں بھی مرج ہوں گی جو ہم نے پہلے کر لی تھی مائٹ پاسیبل کے ان فیوچر گوگل صرف یہ ایک ٹول رکھے باقی سارے ٹول کو اس کے اندر مرج کر دے اور ایک ہی میجر ٹول رکھے تاکہ وہ ڈیویلپنٹ صرف ایک ہی فوکس کرے اینیویز میں آپ کو ابھی اس کا لائیو ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ریپورٹ کیسے اپنے ڈیویلپر سے شیئر کریں گے آئیے دیکھتے ہیں فرکزیمپل میں ڈیجیسکیس کی ویب سیٹ پر جاتا ہوں اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ گوگل کے آرڈٹ کرنے ہیں میں نے اور مطلب کتنی آپٹیمائزد ہے تو میں کروم میں جب اس کو لانچ کروں گا اس ویب سیٹ کو چیک کرنے کے لیے تو میں کروم کے اوپر اس چھوٹے سے یہ ٹیب منیو کو ٹاپ رائٹ میں جو منیو آرہا ہے کروم کا اس کو میں کلک کروں گا اور اس میں مور ٹولز پر جا کے میں لاسٹ میں یہ ڈیویلپر ٹولز ہیں اس پر کلک کروں گا اس کی شوٹکٹ کی ایف ٹولز کے نام سے ہے ایف ٹول بھی آپ پریس کریں تو بھی یہ لوڈ ہو جائے گا سو اب آپ کو دیکھیں گے کہ وہ جیسے ہی میں نے وہ ڈیویلپر ٹولز آن کی ہے تو اس نے لیف سیٹ میں اس کو ویب سیٹ دکھا ہی ریف سیٹ میں اس نے اس کو کوڈ دکھانا شروع کر دیا کچھ اور ٹیبز ہی بنانا شروع کر دیا سب سے اپر جو ہمیں پہلا ٹیب نظر آئے گا وہ ایلیمنٹس کا ٹیب ہوگا لیکن ہم نے جس ٹیب پہ جانا ہے وہ ہیں آڈٹ میں آڈٹ پہ جاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لائٹ ہاؤس کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور وہ پوچھے گا کہ آپ نے کس چیز کا آڈٹ کرنا ہے اور جو کون سے پرابلمز ہیں جو آپ فکس کرنا چاہ رہے ہیں سب یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس کس طرح کی آڈٹس آویلیبل ہیں پہلے آپ ڈیوائس سیلیکٹ کریں گے کہ آپ نے پرفارمنس کا آڈٹ کرنا ہے آپ نے پروگرسیو بیپ کو آڈٹ کرنا ہے آپ نے بیسٹ پریکٹیسز دیکھنی ہے ایکسیسیمیلٹی دیکھنی ہے یہاں تک کہ ایسیو کا بھی آڈٹ کرنا ہے اب آپ پھر یہاں سمجھیں گے گوگل ایسیو کو انڈورس تو نہیں کرتا لیکن وہ جہاں پر ایسیو بھی چیک کر رہا ہے کہ وہ ایسیو آپ کی کتنی بہتر ہے تو اینیویز میں سارے ٹیسٹ کر کے ڈیسٹوپ کے پر میں ٹیسٹ کروں گا کہ کس طرح سے اس ویب سیٹ کے اوپر کیا کیا میسنگ چیزیں ہیں اور گوگل ہمیں کیا بتاتا ہے میں اس کو ساری آپشن چونکہ سیلیکٹی ٹیم ہے رن آڈٹ پر کلک کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آڈٹ کر رہا ہے ہمیں ایک ونڈو میں وہ سیشن چلتا وہ نظر آ رہا ہے جس میں وہ پروگرس بار گروہ کر رہی ہے وہ لیٹ شیٹ میں اس کو اس نے پیج ریفرش کیا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے کہ جب یوزر اس کو فرس ٹیم لوڈ کرتا ہے تو کیسے نظر آتا ہے تو رائٹ شیٹ پر یہ آپ کو کچھ ٹپس بھی دے رہا ہے جو پڑھنے میں بڑی انٹرسٹنگ ہیں اور وہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہے کہ وہ لائٹ ہاؤس جو ایسو وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا اس پروسس کو آپ کینسل کرنا چاہے ہیں تو آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ جب یہ فائنل ہوتا ہے تو ہمیں کیا کیا وہ ریپورٹ جنریٹ کر کے دیتا ہے اس میں ہمیں کیا کیا ایشوز وہ بتائے گا کہ کیا ہمیں فکس کرنا کیسے فکس کرنا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ یہ ریپورٹ جنریٹ کریں گے تو اگین یہ ٹیکنیکل کام ہوگا جو کہ آپ کا ڈیولپر ہی سمجھ سکے گا اور آپ اپنے ڈیولپر سے ریکرش کریں گے کہ وہ یہ خود آرڈٹ ریپورٹ جنریٹ کرے یا آپ اس کو جب یہ جنریٹ ہو جائے گی آپ اس کو آرڈٹ ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کر کے بھیج بھی سکیں گے تاکہ آپ اس کو خود نہ کریئٹ کرنی پڑے اگر آپ کے کلائنٹ کو بھیجنی ہے آپ نے تو آپ میک شور کریں گے کلائنٹ کو آپ جنریٹ کر کے بھیجنے کیونکہ وہ شاید اتنے ٹیکنیکل نہ ہو ان کو نہ پتا ہو کہ یہ کیسے کرنا ہے کہ کونکہ سے یہ آرڈٹ ریپورٹ جنریٹ کرنی ہے سوارڈ ریپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو خود جنریٹ کر کے اس کو ایک ریپورٹ بھیجنی پڑے گی جب میں آپ کو بھی طریقہ بتاؤں کیسے آپ نے کرنا ہے اور وہ اس سے کافی ہلپ مل جائے گی کہ آپ اسے ایک کیس بیلڈ کریں گے کہ گوگل کے مطابق ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں جب گوگل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایشوز آپ نے لازمی فکس کرنے ہیں کیونکہ ہم نے جب رینکی گوگل کے اوپر کرنا آتا ہم گوگل کی بات نہ مان کر اس کے اوپر رینک نہیں کرسکیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آرڈٹ اس پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سکرین کے اوپر میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ونڈو کو نئے ٹیب میں اوپن کرتا ہوں تاکہ نہ ہمیں بڑا ویو نظر آئے ہیں میں اس کو انلوک کر رہا ہوں اب دیکھیں کہ پوری سکرین پہ میری وہ ونڈو آ چکی ہے اس میں مجھے بتا رہا ہے کہ پرفارمنس ویز میرا سکور سیون ہے پروگریسی ویب ایپس کے تیار میں سکور سونٹی سیون ہے پھر ایکسیبیلٹی میں سکی وان بیس پرکٹیس میں سکسٹی اور ایسی او میں ایٹی نائن ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایسی او میں تھوڑی سی بہتر ہے لیکن باقی چیزیں میسنگ ہیں اور جب تک ہم یہ فکس نہیں کریں گے گوگل جو ہمیں وہ اوپر رینک نہیں کرے گا اب آپ کو جات ہوگا کہ ہم نے یہ پرفارمنس کی جو آپ سٹیٹس دیکھ رہے ہیں فرس کونٹنٹ فل پینٹ فرس منیفل پینٹ یہ ساری چیزیں ہم نے پیس پیڈ اپٹیمیزیشن میں بھی دیکھی تھی تو یہ پرفارمنس بیسکلی پیس پیڈ سے بھی لیٹیڈ ہے آپ کو یہ ایشیوز ایک طرح سے آپ کے لئے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں آپ اپرچونٹیز آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کونسی چیزیں فکس کریں گے اور کتنے سیکنڈ آپ اس پر بچا سکتے ہیں پھر وہ دیگناسٹکز دے رہا آپ کو کہ اس میں کیا کیا ایشیوز نظر آئے ہیں کیسے کیسے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد پاس پروگریسی ویب اپ یہ گوگل نے ایک نیا پروگرام لانچ کی ہے موبائل اپس کے لئے وہ اپس ویب سیٹ کی طور پر بھیہیف کرتی ہیں میں یہ نہیں کہ آپ کو بغیر انسٹال کیے اپ جو ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکیں گے اگر آپ کو اچھی لگے گی تو آپ اس کو انسٹال کریں گے اس کو پروگریسی ویب اپس بولتے ہیں یہ چونکہ اپ ڈیولپنٹ میں فال کرتا ہے ہم نے اس کو ایسی ہمارے ڈسکس نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ اب مجھے بتا رہا ہے ایڈیشنل آئیٹمز کے ہیں جو مجھے مینولی چک کرنے ہیں وہ نیچے تین آڈیٹ ہیں جو مجھے مینولی کرنے ہیں اس کو میں اپن کروں گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ سائٹ کروس پاؤزر ورک کر رہے کہ نہیں جا کے چک کریں اس کے بعد پیج ٹرانزیشن کیسے ہیں وہ چک کریں اس کے بعد ہر پیج کا یوریل ہے کہ نہیں وہ بھی جا کے چک کریں کیونکہ یہ گوگل شک خود چک نہ کر سکے پھر وہ پاس آڈیٹ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا آڈیٹ پاس کی ہیں اور کون سے آڈیٹ ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ٹاپ لیفٹ میں آپ یہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن کلک کریں گے جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو ایک جو ہے وہ ریپورٹ جنیٹ کرنے کی آپشن دے گا اس کو آپ سیف کر لیں گے تو جیسے آپ وہ سیف کریں گے آپ وہ ریپورٹ کلائنٹ کو دکھا سکیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لائٹ ہاؤس جو ہے ایک پیرنٹ ٹول بن جائے گا کیونکہ اس میں سپیڈ اپٹیمیزیشن بھی ہے ایکسیسیبیلیٹی بھی ہے پروگرسی ویب ایپس بھی ہے اس میں ایسیو کے بیٹ اس نے فیچرز گوگل نے ڈال دی ہیں میرا یہ ماننا ہے ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ پیس پیڈ انسائیڈ کے ٹول از سٹینڈلون ٹول نہ رہے وہ اس کو مرچ کر دیں اس کے اندر ہی اور آپ یہی سے ایک ہی دفعہ ٹیسٹ جنیٹ کریں گے موبائل ٹیسٹ لگ کر کے دیں آپ ایک لائٹ ہاؤس کا ٹیسٹ کریں گے ریپورٹ دیں گے اس سے کہیں گے کہ یہ ساتھ چیزیں فکس کر دو وہ جو بھی آپ سے پیسے لے رہا ہے آپ کے کلائنٹ سے پیسے لے رہا ہے جو بھی ہے وہ آپ کو ایک بجٹ بنا کے دے گا آپ اس سے کام کرویں گے ان شورٹ یہ ٹیکنیکل ایسیو کے وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں کریں گے تو ہم اس میں خالی کی ورڈ سرچ آن پیج اور آف پیج سے ہم اوپر نہیں آسکیں گے گوگل یوزر ایکسپیرینس کو دیکھتا ہے اور یوزر ایکسپیرینس بہتر کرنے کے لیے سارے ایشیوز جو ہمیں فکس کرنے ہیں اگر آپ یہ فکس کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ کا کمپیٹر پیچھے رہ گیا تو آپ کافی زیادہ رینکنگ اس پہ جو ہے وہ ہائل رینکنگز حاصل کرسکیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے جو کہ گوگل خود کرنے کو کہہ رہا ہے تو یقیناً گوگل پھر وہ نراز ہو کر آپ کو پینلٹی ڈالنے کی کوشش کرے گا جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں